چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں شکریہ مہربانی آپ کا اپنا چینل ٹیکے تالیف خان اور آن لائن شاپنگ یہ آپ کا اپنا چینل ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکے تالیف خان اور آن لائن شاپنگ یوٹیوب چینل سواگت ہے آپ کا آن لائن شاپنگ چینل پر اس چینل پر آپ کو ہیلس سے ریلیڈیٹ نئی نئی ویڈیو ملیں گی اور آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کونٹیک کریں اور ڈاریکٹ کھر بیٹھے آپ شاپنگ کریں سواگت ہے آپ کا ٹیکے تالیف خان چینل اور آن لائن شاپنگ پر آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملا رہے ہیں جن کو ہارٹ کی بہت پرابن تھی اور وہ ہم سک کیسے پہنچے ہمارا جو عجوہ خجور کی مٹھلیٹا پولڈر ہے اس کو یوز کرا اور وہ ہم سک کیسے پہنچے ہمارے ایریے کے نکلے ہو تو آج میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں آپ کو تاکہ ان کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں کہ پولڈر کیسے یوز کرتے ہیں اور کیسے فائدہ ہوا اور کس کے چیز پر ان کو فائدہ دے رہا ہے تو سر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کو ہمارا ایڈرس کیسے ملا اور ہمارا نمبر کس طرح آپ تک پہنچیا میرا نام مقصود خان ہے مجھے ہارٹ میں کوئی پریشانی سی محسوس ہوتی تھی تو میں سارے ٹیش وغیرہ بھی کرا لیا تھے تو کوئی مسئلہ نہیں نکلا لیا لی نہیں دکھن رہتی تھی تو مجھے کسی نیجوہ خجور کا پولڈر بتایا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کر کے ٹھیکے تالیب خان کے نام سے مجھے چینل ملا ان کا تو وہی سے میں نے نمبر لے کے ان کو فون کیا فون کرنے کے بعد میں نے بتایا کہ میں تو آپ کے پروس میں ہوں میرا اوفید ڈلی جعفر آباد میں ہی ہے اور یہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں گھنڈا چوک نوری الہی ایریا لگتا ہے یہ ہمارے پاس ہیں تو میں نے ان کو جب انہوں نے بتایا کہ میں گھنڈا چوک نوری الہی سے ہوں تو میں نے ان کو اپنے اوفیس بلایا تو سر آپ نے مجھ سے سب سے پہلے ایک ڈبا لیا تھا ایک ڈبا میں نے کھانے کے بعد دوسرا لے کے گیا تو میں نے جب دو تین چار ڈبے کھالی تو اللہ کا شکر ہے اس ٹائم تو میں بہت برکل ٹھیک ہوں اور اب میں تین ڈبے لے کے جا رہا ہوں یہ ہی پورٹر میں شروع سے لے کے جا رہا ہوں یہ ایک ہی قوالٹی ہمارے پاس رہتی ہے میں دوسری اور قوالٹی رکھتا نہیں ہوں اس پورٹر میں یہ مدینے کی ہر گلی میں ملتا ہے ہر مول میں پتتا ہے وہاں پر اور یہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اجوہ خجور کی گھٹھلی کو پیس کے بنایا جاتا ہے پورٹر یہ اور اس کو پیسنا بہت مشکل ہوتا ہے صرف سعودی کے اندر ایسے جنگا ہے جہاں اس کو تیار کیا جاتا ہے یہ اور کہیں ملتا بھی نہیں ہے وہاں کے علاوہ تو انہوں نے یہ پورٹر کھایا آپ نے ایک ڈبے سے کچھ آپ کو فرق پڑا تھا پہلے ڈبے سے فرق محسوس ہوا تھا لیکن پورے طریقے نہیں اور مجھے لگا کہ مجھ کو ڈبے کھانے چاہیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو continue رکھوں میں یہ ریگولر مستقی ڈبے لے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ڈبا قریب ایک مہینہ پچیس دن قریب چل جاتا ہے تو پہلے یہ آپ نے دوسرے میں نے کو بتایا تھے جیسے آپ پہ بتاتے ہیں تو پہلے تو میں صبح سام لیتا تھا شروع میں پہلے تو میں ایک ٹائم لے رہا ہوں اچھا بھی چھوٹا ہوں پہلے تو میں پکا لیتا ہوں جیسا آپ نے بتایا جی جی اپنے ریزلٹ دراصل آپ کو اچھا ملا تو کم کر دیا آپ نے ایک ٹائم کر دیا اللہ کا شکر ہے میں بلکل شکریہ ہرکیتا ہوں سے بلکل ٹھیک پہلے میں یہ دکھر ہوتی تھی اچھا اچھا سینے بھی چھوٹا ہوتی اس طرح چھوٹا ہوتی کہ جب ہارٹ پہ کوئی نصف بلوک ہوتی ہے تو اس کو کب اٹیک پڑ جائے کب اس کے اوپر کیا چیز ہو جائے فالشک آسر بھی ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو ہارٹ یہ نازک معاملہ نہیں سمجھ رہا چاہیے اس کی لافروائی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو لیکن ہوتا کیا ہے ہارٹ کے نام سے لوگ ڈاکٹرنا بہت لوٹتے ہیں لوٹتے ہیں لوٹتے ہیں آپ کو یہ بیماری ہے آپ کو یہ بیماری ہے آپ کو یہ کرنا ہے پھر اس کا خرچہ کتنا بتاتے ہیں بائی پاس سرجری آپ کا یہ ہوگا لاکھوں روپے کا بل بنا دیتے ہیں یہ سستہ فارمولا ہے یہ اتنا سستہ فارمولا ہے جو لاکھوں روپے برواد کر چکے ہوں اور اگر بائی پاس سرجری کسی کو بتا دی ہوں ڈاکٹر نے میں چیلنج کرتا ہوں اس آدمی کو کہ وہ آدمی دو سے تین ڈبے کھالے تین ڈبے کا اس کا لگ بک کوٹ ہوتا چھوٹا تھا تین ڈبے کھانے کے بعد اگر اس کی بائی پاس سرجری نہ رکھ جائے تو میں آپ کی ذمہ داری اس چیز کی لیتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ حدیث میں ہے کہ عجوہ خجور کی گوٹھلی کا پورٹر موت کو چھوڑ کے ہر بیماری گئے آپ سرج کرو آپ کو پتہ لگ جائے گا بڑے بڑے عالموں نے اس کے اوپر بیان کرے ہوئے ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے سائنٹسوں نے ریسرچ کرے ہوئے ہیں تو عجوہ خجور کو کھانے کے بعد زہر بھی اثر نہیں کرتا اگر آپ ساتھ خجور کھا لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آپ کو شریف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ عجوہ خجور کی کھٹکا بڑے ہارڈ والے کو کوئی بھی آدمی یوز کرتا ہے انشاء اللہ اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہیں دوسرا ڈبا تیسریں ڈبا اپنے ہاں کیونکہ اندر ویسے پھائی بھائی اس کو پوری فیملی کو آپ میرے ایک سیس پلس لوگوں کو میرے خیال سے بلکل میں یہ اکینا ہی نہیں کھاؤں گا مجھے آپ نے مجھے کیونکہ میں چاہتا تھا کوئی ایسے آدمی سے بات ہوئی میں نے یہ کام شروع اسی لیے کیا تھا لوگوں کی دعائیں ملیں میں عمرے کے لیے میں جب گیا تھا پہلی بار تو میں نے وہاں سے یہ لایا لوگوں کو میں نے باٹا گفت میں ان لوگوں کا فائدہ ہوا اس کے بعد میں نے یہ بجنس شروع کرا تاکہ لوگوں تک پہنچایا جائے لوگوں کو فائدہ ہو اس کا لوگوں کو اس کی حقیقت سچائی جو ہے اس کی بیماری جب جاتی ہے نا تو دل سے دعا نکلتی ہے چیزیں وہ چیزیں بکھتے ہیں وہ discuss بیاں نہیں کنا یاchnی لیے صحیح من کے فائدہ ہوا بیاں بہت اچھی چیز ہے , بہت اچھا آپ کا عام کر رہے ہیں بہت لوگوں کے فون آتے ہیں میرے پاس جن کو فائدہ ہوا ہے سب لوگوں کو بلا کے در میں انٹریویو نہیں لینے سکتا تھا ان کا لیکن بھائی ہمارے پہوست کے قریب کے ساتھ ہیں تو آج میں نے ان کا یہ انٹریوی ڈالا ہے مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور میں چاہتا ہوں جو بھی اس چیز سے ہارٹ کے پریشانی سے لوگ جوج رہے ہیں یا جن کو کوئی صحیح علاج نہیں مل پا رہا ہے تو اس ڈبے کا ضرور یوز کریں یہ ضرور ہی نہیں مجھ سے مگایاں سعودی سے مکہ سے مدینے سے لوگ آتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں آج کر کے آتے ہیں یا کوئی جان پہچان کا وہاں سے مگا سکتے ہیں اس کی قیمت لگ بگ وہاں پہ 20-25 ریال ہے ٹھیک ہے کوئی زادی ریٹ میں بیشتا ہے کچھ بھی نورمل جو ہونسل ریٹ میں مل جاتا ہے تو وہاں سے ہم مگاتے ہیں ہمارا کوریئر پارسل چارلز بھی لگتا ہے ہم نے یہاں پہ اس کی قیمت 750 رکھے ہوئی ہے 750 میں فریوم ڈیلیوری بھی دیتے ہیں گھر سکتا آپ کے پہنچاتے ہیں تین سے چار دن لگتے ہیں گھر پہنچنے میں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے ورسپ پہ اسی نمبر پہ ورسپ ہے ہمارا یہ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے اس اسکرین کے نمبر پہ آپ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ آپ آرڈر کر کے آپ اپنے گھر مگا سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی